اسلام علیکم ڈاکٹر اوشل محمود ہیر اکثر والد ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر آج کل رپورٹ بھیجتے ہیں اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ اکثر ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے کہ رپورٹ بھیج جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں بچے کی تشخیص کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو اس کو ہم ذرہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو گلنے دیکھیں گے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی اگر کالیفائیڈ اور کابل ڈاکٹر ہوگا کبھی وہ رپورٹ کو ٹریٹ نہیں کرے گا ہمیشہ وہ بچے کو ٹریٹ کرے گا مثال کے طور پر ہمارے سائٹی کے اندر بہت سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیشہ پوزٹیو آتے رہتے ہیں جیسے ٹائفیڈ کے دو ٹیسٹ ہیں ٹائفی ڈاکٹر ویڈال ٹیسٹ تو وہ ہمیشہ پوزٹیو آتے ہیں اگر آپ ان کو ٹریٹ کرتے رہیں گے تو پوری عمر ٹریٹ نہیں ہو پائیں گے اس طرح کچھ اور ٹیسٹ ہیں جیسے کہ اپریٹر سی کا ٹیسٹ ہے انٹی بارڈیز کا وہ پوری زندگی پوزٹیو آتا ہے آپ نے پی سی آر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس کا وائرس ابھی پریزنٹ ہے بارڈی کے اندر یا نہیں ہے تو پہلی تو بات ایپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے کبھی بھی رپورٹ کو ٹریٹ نہیں کرنا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب بھی رپورٹ آپ کے پاس کوئی آتی ہے تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مریض کو دیکھتا ہے تفصیلاً اس کی ہسٹری لیتا ہے کہ مریض کو مسئلہ کیا ہے اس کے بعد اس کا تفصیلی معاینہ ہوتا اور پھر رپورٹ کی جاتی ہے رپورٹ کا مقصد صرف اس کے تشخیص کو کنفرم کرنا ہوتا ہے نہ کہ رپورٹ سے اس نے تشخیص کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر میں میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے اور ماں کہتی ہے روک صاحب یہ سی بی سی کی رپورٹ ہے اس کو پڑھ کے بتائیں میرے بچوں کا مسئلہ کیا ہے جب میں سی بی سی کی رپورٹ دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں پہ اس کی ایس بی یعنی خون کی کمی نظر آتی ہے تو میرے مائن میں پانچ چھ جو بیماریاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ یہ بچے کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ میں جو پتہ کیسے لے گا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے خون کی کمی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کی وجہ تلاش کرنا بہت امپورٹن ہوتا ہے بچے کو خون کی کمی خوراک کمی کی جزء ہو سکتی ہے جیسا کہ بچے کو اگر پروپر ماں کا دودھ نہیں مل رہا بچہ آگیا کے دودھ کے اوپر ہے اس کو پھرس گزار شروع نہیں کرائے گی تو ہو سکتا ہے بچے کو خون کمی ہو تو اس صورت میں اس کا تشخیص اور علاج ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے بچے کو خون کمی ہو رہی ہو تو اس کے لئے اگین مجھے بچے کی تفصیل ہسٹری چاہیئے کہ بچے کو پہلے کبھی خون تو نہیں لگا اس کی فیملی میں شادی کسی قزن سے ہوئی ہے کہ کسی اور بچے کو خون لگانے کا مسئلہ تو نہیں ہے اور معاینے پر میں دیکھوں گا کہ بچے کے جگر تلی بڑے ہوئے تو نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت امپورٹن ہوتی ہیں اس طرح اگر بچے کو خون کی کبھی وہ کوئی اور مسائل جیسے کہ یہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ بچے کو خون زائے ہوئے اس سے ہوئی ہو سکتا ہے تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ بچے کی تفصیل ہسٹری اور معاینہ پہلی چیز ہے رپورٹ کا پڑھنا اور اس پر علاج دوسری چیز ہے تو کبھی بھی صرف رپورٹ کی بیس پر علاج نہ کروائیں اس سے مسئلہ کیا ہوگا کہ آپ کے بچے کو مسائل ہوں گے آپ انڈیو انڈی بارٹک یوز کریں گے آپ اس کی پراپر تشخیص نہیں ہوگی تو کیس کمپلیکیٹر ہو جائے گا پھر ایڈو دائن آپ کو اس کی تشخیص کے لیے داخلہ کروانا پڑے گا اور مسائل آپ کے لیے بڑھے گے تو ہمیشہ ڈاکٹر کو بچہ چیک کروائیں اس کی ہسٹری دیں اور اس کا ایگزیمنیشن کروائیں اور پھر اس کی رپورٹ چیک کروائیں تینکیو